اسلام علیکم ناظرین سیوند یا زیارتہ کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد عدری سلا شاری ایک بات پر راہتی قدمت میں آگئے ابھی میں یہاں پر کھڑا ہوں ایک دربار ہے ایک بابا جی ہے ان کی مزار ہے بابا محمد یوسف شاہ بابا جی تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کی آستی سیوند شریف میں کیسے پہنچی کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں یہ دربار کس مقام پر ہے کس جگہ پر ہیں ان کی لوکیشن کہاں پر ہے یہ جو ہے یہ خوصہ محلہ کے بلکل خوصہ محلہ میں دربار ہے بلکل واقعی ہے یہ آپ سلو سلو دیکھیں یہ سامنے جو سیوند شریف کا بائی پاس ہے یہ دیکھو موٹر سائیکل ہے گاڑیاں جا رہی ہیں یہ بلکل کچھ چند قدم آگے سیوند شریف کا بائی پاس ہے تو یہ جو ہے ابھی چلتے ہیں اندر دیکھیں آپ کے بارے دربار کے بارے میں جو اللہ کے ولی ہیں یہاں کے بابا جی ہیں یہ ان کا علو مبارک ہے یہ ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ چلتے ہیں یہ اس کی کمپاؤنڈ وال ہے یہ دیکھیں کچھ درخت بھی ہیں یہ لیٹرین وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں زائرین کے لیے یہ کچھ کبریں بھی ہیں یہ علم پاک ہے جو بلکل تھوڑی دھوپ ہے وغیرہ یہ کمرے بنے ہوئے ہیں یہ بہر کا درخت ہے یہاں پر لگا ہوا ہے تو سامنے چلتے ہیں دربار پہ پہلے یہ جو سائن کا جو مشوری کا جو سبب ہے یہ گھڑی بھرا کرتے تھے کلندر بابا کی حاضری دیا کرتے تھے دربار پہ جو سبیل چلتی ہے وہ اس کے جو مٹ کے گھڑے تھے وہ وانگی لے کر ٹین دو ٹین لے کے وانگی کندو پر اٹھا کے دریا سے بھرا کرتے تھے یہ بابا یہ سید لال حسین شاہ بابا جی ہے سائن کے بھائی ہیں مامن یوسف کے ابھی یہ سامنے چلتے ہیں یہ دربار ہے بابا یوسف کی یہ مزار ہے یہ دیکھیں حضرت مامن یوسف شاہ بابا رحمت اللہ یہ ان کی پگڑی پر بھی لکھا ہوا ہے یہ جو ہیں یہ جو ہے یہ مزار ہے یہ کہاں پر مزار ہے یہ تھوڑا سا تھوڑی سی گرمی ہے مجھے تھوڑا سہارا لینا چاہیے اس کا چھاؤں کا پیر بھی جل رہے ہیں نیچے جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں وہ تھوڑی گرم ہو رہی ہیں یہ مزار ہے سائن کا بلکل یہ دیکھیں مامن یوسف ہے یہ ان کے ساتھ ان کا ساتھی ہے یہ کون ہے بھائی یہ ہے مامن حضرت سومر سوایا یہ دیکھیں حضرت سومر یہ اس کو تھوڑا ہاتھا ہے یہ حضرت سومر سوایا تو رمطلال یہ ان کی مزار ہیں یہ دیکھو یہ کہاں پر ہے یہ سامنے جو قدیم عیدگاہ کہی جاتی ہے یہ ان کے سیون شریف کی جو قدیم عیدگاہ ہے وہ ہے بلکل اس کے بلکل نزدیک ہے یہاں جو بھی ہے جارت جو نزدیک سے نزدیک جارت ہے اس کے جو ساتھ جو نزدیک جارت ہے وہ ہے بابا چھٹو امرانی تو اگلے اپسوڈ میں آپ کو چھٹو امرانی کے بارے میں بھی بتائیں گے فیلال یہ بابا یوسف شاہ جی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو امر ہوا کیسے بھی سیون شریف میں آنا ہوا تو جیسے روحانی فیض ملتا ہے تو ان کو ایسے ہی حکم ہوا ان کا جو تھا ان کی ڈوٹی تھی بابا کی کہ وانگی لے کر وہ دریا پہ چلے جاتے تھے تو دریا سے پانی جمن جتی کا کنوا یعنی یہاں جو سیون شریف میں پہلے ابھی تو سپ وارٹر سپلائی گھر گھر میں پہنچ گئی ہے کسی زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا وہ بیل پہ لاد کے وہ چملے کی جو کھلی ہوتی تھی وہ کھلی کے حساب سے وہ لے کر آتے تھے ہر کسی کی ڈوٹی تھی بابا محمد یوسف کی جو ڈوٹی تھی وہ وانگی لے کر چلے جاتے تھے دریا سندھ سے لے کر وہ بھر کے وہ آکے دربار کا گھڑا بھرتے تھے کلندر بابا کی مزار کا تو وہاں لوگ پانی پیا کرتے تھے سبیل ان کے حساب سے چلتی تھی تو اسی دوران جب ایک مرتبہ یہ پانی بھر کر لا رہے تھے تو ان کو روحانی فیض کلندر بابا کی منجانب وہ فیض مل گیا تو ان کے جو دینا وہ پاؤں زمین سے اڑنے لگے تو ان کے ساتھ ایک مقامی بندہ بھی تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ بابا کے جو ابھی بھائی ہیں بنارس نام ہے ان کا جو بابا کے یہاں پر ایک بابا تھا بابا محمد یوسف اس کے بعد سائین لال حسین تھا وہ بھی ان کا بھائی تھا وہ بھی بڑی پہنچی ہوئی چیز تھے جس کی جو مزار یہ ہے یہ مقبرہ یہ تھوڑی مقبر ہے بابا لال حسین شاہ کی تو ان کے بارے میں بھی بابا بنارس بتائیں گے جو ان کا گادی نشین بھی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ سارا میمانوں کا جو ہے عقیدت مندو کا وہ جو سب کچھ وہ ہی کرتا ہے لنگر لیاز وغیرہ جو بھی خیال رکھتا ہے وہ ہی کرتا ہے ابھی تو یہ آپ کو پہلے بتا دیں یہ پہلے بتائیں کہ یہ دربار ہے کہاں پر آپ کسی بھی رکھشے والے کو کہیں بھائی پہلے یہ ہے خوصہ مالا خوصہ مالا بائی پاس ٹھیک ہے نا خوصہ مالا سیون شریف کے بالکل جو سیون شریف کا جو بائی پاس ہے وہاں سے اگر آپ ان کو کہیں بھائی یہ صدی کی مسجد ہے نا صدی کی قبرستان قاضی صاحب کا قاضی صاحب والی جو قبرستان ہے قاضی صاحب والا یہ سامنے ہے ان کا جو قبرستان ہے اس کے حساب سے یہ ہے اس کے حساب سے آپ تھوڑا سا یہ سگنل ہے ریلوے کرسنگ بھی ساتھی ہے تو یہاں پر آپ آ جائیں گے خوصہ مالا سیون بائی پاس تو وہاں سے اگر آپ کے پاس اپنی کار ہے تو یہاں سے آ جائیں گے یہاں پر ابھی مقبرہ سائن کا بنا ہوا نہیں ہے یہ کب بنے گا یہ بھی بابا بنارس بتائیں گے تو یہ بہت اچھی یعنی بذرگ ہستی ہیں یہاں پر یہ بھی ایک زیارت ہے سیون شریف میں جو سالوں سے یہاں پر عقیدت مند ان کے آتے ہیں کراچی سے ہدراباد سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ بھی اس کے ڈیٹیل جو جس کی ٹوٹلی ڈیٹیل بابا بنارس بتائیں گے اب بھی آپ ان سے میں انٹرویو لوں گا وہ ساری جو بابا کے بارے میں بتائیں گے وہ ساری باتیں آپ سنیں گے تو ابھی چلتے ہیں یہ دیکھیں بالکل ساتھ ساتھ تو یہ بابا بنارس کے ساتھ کچھری کرتے ہیں تو ان کے بابا یوسف کے بارے میں یہ بھی یہ سائن کا جو ہے آستانہ ہے یہ یہاں پر چلتے ہیں بابا سلام علیکم یہ بابا ابھی فون پر تھوڑے مصروف ہیں یہ تھوڑا تا فون پر بات کر لیں یہ سائن فوٹو ہے سائن ماما یوسف کا فوٹو ہے اور بابا لاغ سائن کا فوٹو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حیاتی کی تصاویر ہیں یہ یہ ہے بالکل یہ ہے یہ جو ہے دوز میں آپ کی آواز سن لی ہے سائن کیا سائن کیا حال ہے سائن کرم ایش انچا کا بھئی آپ کا سائن تعرف آپ کا میرا نام جی محمد بنارس ہے جی سائن آجی میں ریکی ہے بھائی لوگ آجی محمد بنارس کر رہے ہیں جی 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 جہاں پر تو میں کرندر کا فقیر ہوں یہ بابا یوسف شاہ بہت خمس ہویا بابا لاغ خان ان کا جو سارے مدار ہیں ان کا مگر دنشین بھی ہوں جی جی ویسے میرے تعلق چکوال سے ہے بجاب سے بابا یوسف بھی تقریباً آپ کے جو ساتھی اسی علاقے سے ہوں گے چکوال سے ہی بابا یوسف میرے ہم سب بہن بھائیوں سے بڑے بھائی تھے ہمارے اچھا آپ کے بھائی تھے بابا لاغ بھی بابا لاغ مجھ سے چھوٹی بہن ہے اس سے چھوٹا یہ تھا بھائی خاندان تو ہمارا ایک ہی ہے بابا یوسف کے بارے میں کچھ بتائیں بابا یوسف کے بارے میں میں ایک تو ان سے بہت دور چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی جو کوئی پتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بابا یوسف کے بارے میں میں چھوٹا تھا تو یہ طبیعت کے بہت ساتھے تھے یہ کسی ایسے ناچاکی کی وجہ سے بابا ساپ خفا ہو گئے یہ بول نہیں سکتے تو یہ گھر سے نہیں کر گئے تو مرگوال ہمارے گوہوں کے عدلی سے وہاں پر چلے گئے انہوں نے کارٹ بھی جا کے یوسف جان پر آگئے بابا ساپ گئے تو پھر وہ لے آئے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر یہ باب گئے پھر یہ واپس اس وقت نہیں آئے بابا ساپ گئے تو یہ باہر کہیں آہر سے بہت ساپاندھ پہتے تھے انہوں نے آباس ہونی تو یہ باہر سے یہ باہر پچھ لے گئے پھر چھا ہم چپا مردی پھولوان وہ ایک سید تھے حضر سین شاہ ان کے ساتھ رہے پھر ادھر سے ایک بابا شیرہ بارد سے بڑی ایسی تھی ان کی شیر کی ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ ہو گئے پھر ادھر سے ان کے پاس تھی ان کو پتا تھا کہ ان کی پاس پھر یہ آگے شہنچہ کے سیدھن شیر میں ان کو نہیں پتا لگا کہ یہاں پر آئی ہوئے ہیں تو یہ ہمارے گاؤں کے آدمی یہاں پر آئی شہنچہ سے اس میں آئیتے ہیں یا بیسے سلام کر دے ہیں ان کو پہچان دے ہیں ان کو پہچان دے ہیں تو والدہ صاحب والدہ صاحب چلو سلامت ہے دے ہیں پھر ان میں نے بولا کہ ان کو لے آنا تھا پھر یہ جب وہ جنگ لگی تھی ہاں انہیں سو پیسٹھ کی پیسٹھ جی ان کو ختم ہوگی تھی تو ان کے کچھ دنوں کے بعد یہ پھر گھر میں دے ہیں ہمارے پھر گھر میں دے ہیں وہ سو کو یہ مجدویت میں یہ پھر اروی پتھیں ہمارے پتھیں خود ہی باتیں جاتے ہیں یہ اکسا کے بھی ایسے درستہ پلوں میں پاس پھر جاری تھی اور گھر والوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی کسی کوئی سمجھ نہیں آتی کسی کوئی سمجھ نہیں آتی بھر آئیے کوئی 25 دن کر رہے میرے دو چار دن نسیو پھولی چکے ہوں پھر واپس سیون شریف آگئے پھر یہ آگئے واپس ایک دن ہم اندر بیٹھ کے ٹیپ پی رہے چون سو بس لے رہے یہ کوئی پر نہ آنے کے لیے دے تھے جی بھر آگئے پھول میں باپس ہوں میرے چھوٹی بہن تھی وہ انہوں نے کہیں انھ کو بتا دیا کہ ہمیر بھر مائجو میں چلے جاؤں گا وہ رہنے لگ لیے یہ سے رہ پر کی تا ہوں گے وہ اندر سے ہمیں بھی آباس ہوں گے دیکھا کہ بھر کیا ہوا ہم روڑی ہے جب بھر ہے تو بہن میری ریفٹی دیتا ہوں کے ساتھ رو رہی تھی پھر بہن سا پوچھا مچا کیا ہوگا ہے پھر لالہ جی کہتے ہیں کہ آج میں چل جاؤں گا تو آبین کو بولوں نہ جائیں پھر بہن سا دی رو پڑے بہن سا دی رو پڑی پھر بہن سا دلی نے بچا یہ اولاد ہوتی ہے یہ جوان ہوتی ہے پھر یہ پر ہوتے ہیں والدہ ہیں پھر ان کی حاصل پر ہوتے ہیں انہوں نے بولا جو کوئی ہے ہم والدہ سا کوئی چاچا جی کہتے ہیں چاچا جو کوئی ہے وہ آپ صحیح کہتے ہیں لیکن میں نے باپس جانا ہے مجھے چینچا نے بھی جائے کہ والدین کو راضی کر کے آجوں تو آپ راضی ہو جاؤں دعا کو مرد پھر والدہ ساہب نے بولا کہ ٹھیک کہ بچھے اب جس میدان میں تم اٹھو گئے ہو ہوٹا ہے اللہ پانچان باغ دو میں فتات ہے ہی ست نہیں روڑا ہے جیسے ماں باغ کی دوائی ہو جا ہوا بھی اور ہے واہر ساوہ میرے والساہ وہ ٹڑڑی آلے کس پہ ہی، وہاں سے میرے بڑے دوسرے بھائی جو شادی شورت تو میری باہدی کے یہ جمن کو لینے کے لئے والساہ کے باہر میں یہ جو ہیں یہ باہر سے چلے گئے اور وہی رسے وہی رسے جاتا تھا رسے میں میرے باہر صاحب واپس آجے کیوں جو سا نہیں پتر سے نہیں چاچا جی میں جاؤں گا وہ کرندر پھر مارتا ہے مجھے کرندر نے پھر بے جا ہے آپ راضی ہو جاؤں دعا پھر مجھے لوٹ کے آنا یہاں پہ سیون شریف میں پھر بارہ صاحب جو ہے یہ آن سیون شریف میں جانا ہے پھر بارہ صاحب جو ہے رونے جا کے انہوں زمینوں کے یہ بنے ہوتے ہیں نا چلے کرنے پر چلے بچی رکھا ہے تو دو لگا لیا اور رونے چنو کر دیا اب بھائی جان جاں جا رہے ہیں پھر پیچھے ملکہ دیتے ہیں پھر چلے جا رہے ہیں پھر پیچھے ملکہ دیتے ہیں اب یہ بھی خفیلی نہیں تھے دیکن دل جو ان کے اندر بھی تھا ہی جان سیجئے ہیں دو جا جا کا جب آن مہتے چلے لیا، پھر بارہ صاحب کتے ہیں جب میں ان کو ندر نہیں آرہا ہاں پھر اس کے بعد وہ ملکہ ہی ندر نہیں آئی تو اس کے بعد یہ نہیں آئی یہ ہی نہیں ہcker یہاں پہ جو بھی آیا، کہ ہوں صرف تیری والد صاحب والدہ رو رو کرندے ہو گئے ہیں یہ ہے وہ تو ایسے لوگ درگی باتیں کرتے تھے ان سے بھولی کوئی بات نہیں تھی اور یہ کہتے تھے ہماری ماں بھی کرندر ہمارا باپ بھی کرندر ہماری صاحب کوئی کرندر ہے تو یہاں پر ایک قریشی نام کو بندہ تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا یہاں سیون شریف سیون شریف میں باہر کھئی میزان میں دلر لگایا تھا یکی جی مبکار میں تو وہ رہتا تھا یہ سکو تو آٹھانے کا یہ وانگی ہوتی ہے جو ایسا سے دنڈا ہوتا پیس میں پڑ گا تو کنٹے دو تینوں کو پڑے پانی بارتے ہیں یہ پانی بار کے لاتے اور ہٹلوں چھوٹلوں پر دکانوں پر یہ آٹھانے کی وہ ایک وانگی بیٹھتے ہیں جی ایک جن کو دنے شہنشا کے گیر چاہ گیا تو اور سے کچھ نکلی آنڈر تھا جی او سکو یہ سکر نہیں تھا گھڑے پڑے پڑے تھے جی 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 تو ایک اور کہتے ہیں کہ کمال ہے وہ شہنشا کے گھڑوں میں پانی نہیں ہے تو انہوں نے سون لیا انہوں نے ہم نے دل میں نلازم بزی کر لیا گئے کوئیشی کے پاس جو ساتھی کا جی کوئیشی آئی میں ادھر سے گزر آتا تھا تو انہوں نے یہ بات کہتے ہیں آئے کے بعد میں پانی یہ دکانوں کا آج یہ گھوٹلوں کا پانی نہیں بڑھوں گا نہیں بڑھوں گا دربار کی ڈوٹی دنیا میں شہنشا کا پانی بڑھوں گا سانسا کی پانی بڑھوں گا ہی دن آئی جب یہ آئے تو کہتے ہیں کہ کوئیشی یہ دیکھو میرے شنگ پانی نہیں ہیں اور چھولے اٹھے گا ہے اس جگہ سے اور خون نہیں کر رہا ہے میں دل میں پر شنگ پانی رکھ سکتا ہوں کیا کھلا پھر صورت کے بعد کوئیشی کچھ بھی ہو جائے میں سانسا کا پانی نہیں شروع سانسا کا پانی بڑھنا ہے ہاں پھر صبح اٹھا ہی وہ بانگی تین دو تو ریدی دیکھا دیکھا رہا ہے جب آپس آ رہے تھے نا تو کئی لوگوں نے ان کو دیکھا ہے ایسے دمین سے ایک فور ٹو پر دو فور ٹو پر ڈیڑھ فور ٹو پر ایسے جیسے 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 کوئی اڑ رہا ہو موجزہ ہو رہا ہو آئے یہ تو یہ آئے تھے اور جب ان کو دین کو پانی آنی بارکے شہن شاہ کے دوٹٹی تھی فار ہوگے شام کو بہے ہے کوئی شکے پاس دو آئے کی آئے میں تمہیں شہن شاہ کا موی س باڑی تکک کیا کہ آج جب میں آ رہا تھا پانی بارکے تو میرے پانی چھ سید سرتے تھے باریک بڑک ہے تھنڈی اُس ہی میں میرے پاؤں نیچے ہی جا رہے ہیں اتنی تھنڈی جگہ تھی اور یہ دیکھ ابھی کوئی زخم ہے کوئی چھالا ہے کوئی کوئی خون ہے سارے مٹ گئے تھے تب ختم ہو گئے تو پھر ایک دمیان کے بعد کہتے ہیں اچھا کوئی چی تو مارا مارا بارا آپ ہے اب ہم وہ چہمچا کے پاس ہی جائیں گے انہوں نے اپنا یہ تین اٹھائے دو تین اٹھائیں تو یہاں پا ہے اُس سپر یہ جو قدیمہ عظم کی طرف یہ شنچہ ہو گے جی جی اندر داخل ہوئی ایک غیار پنایا جی تو اِنہوں نے سارے ایسے ایسی جگہ تھی ہے اِتنی تیلے میں نے نہیں سی تو سارے اے گلائی پت دیوار کے سارے دنالی سے جن میردینے پتشتر بھی ہوتے تھے تو لوگ تھوکتے پانچ آنچوں سے تھوکتے تھے تو انہوں نے اِنہوں نے اِتھائے آکا ڈیرہ نکھئی بسو ریو پانی باتے ہیں شامدودی پھر میلے مرشت چینچار کرندر چینچار نے ان کو پورباش کر دیا فرمائے تو بیٹھ سو کیا یہ پھر بیٹھ کے تو اس کو یہ بہت مجدوبیت میں اور مستواریت میں تھی یہ گاری دیتے تھے جو کتا گاتا تھا یہ لانگ کاری تھے اور کوئی ڈڈڈا ہوتا تھا پاس پھر ماتے تھے تو اس ٹھیکے سے ان کو شہنشاں نے خید دیا تو بعض لوگ تو وہ کئی دفاع سے تھیل جائے یہ اگر اللہ ماں کی دے دیتے یہ کیوں کہ رنگ بھی میرے مجھ سے شہنشاں ان کو لگائیتے جو کہتے تھے کہ ایک شہباد پردے میں ایک شہباد سامنے یعنی انہوں نے کرامتیں اتنی دکھائی تھی لوگ تو اس ہی کیسے کرتے ہیں سائنگاں وسال کیسے ہوا یہ کب ہوا یہ میں اس وقت پہنچ سے آ کرنا تو کراچی میں تھا میں ایسا کہ اوٹی گار کے ٹوٹی کرتا تھا جی وہاں سے ہاں جب تنخواہ ایسا فاہ ملتی تھی تو ہر مہینے کے مال ایک آدھا فاہتے تھے ایسا کو ایک آدھا چھے نہ پھر چھلے جانا چھوٹا بھائی تھا یہ راہ خان یہ پولیس میں تھا سن پولیس یہ بھی آمی سے ریٹائے رہتے ہو بھٹو نے سیکیورٹی فیڈر سیکیورٹی منائی اس میں چلا گیا پھر دیا صاحب نے وہ بھٹو صاحب کو گلسار کر لیا پھر یہ سیکیورٹی توڑ دی پھر کچھ لوگ یہ سن پولیس میں کھا پھائے کچھ کوئٹہ کانسیلی ہی ہوتی ہے سیکیورٹی ہوتی ہے تو یہ سن پولیس میں تھا یہ بھی غابہ آتے ہیں ان کو ملنے کے لئے تو ایک سواہ ایسے بہا کہ میری والتہ صاحب نے مجھے خات پر دیکھا کہ بیٹھے اپنے بھائی کا بھی خیال کرنا اور کو دیکھانا چاہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اور کسیورٹی بات یہ ہے کہ وہ سوکت میرے پاس ہے وہ قرائے بھی نہیں چاہتا کچھ سونا سو کچھ لوگ ہے وہ سوکت میری طرح ہوتی اور سونا سونا پیسا تو یہ سن کون سے سن کی بات ہے یہ سن بہن میں کی بات میں آپ کو پتا رہا ہوں 92 جی کیونکہ انہتی نمبر انیسو بہن میں کوئی نہیں پاتا انہتیس نمبر انیسو بہن میں انیسو بہن میں برکا ٹائر یہ نہیں پاتا یہ نہیں پاتا یہ نہیں پاتا تو پھر جب میں ایک مہینہ تک ہونے لیٹ ہو گیا تو میں جب باب باس نے ان کو ان کی کا بہارہ تھا تو بس نے مجھے تاہر تھا کہ چالات آنے جی تو میرے دل نے یہ بھام دیا کہ مجھے نظر تو ایسے آ رہا کہ جیسے بھائی جان نہیں ہے جی پھر یہاں پہ آیا تو بات وہ ہی ہوئی وہ ایک دکان میں بیٹھے تھے یہ دکان میں بہت چاہتے تھے تو وہاں پہ جب آیا وہ تھوڑا موالی کے ساتھوں کا بنا ساتھوں نے پہچانا نہیں پہلے بھی ہم آتے تھے وہ پہچانتا تھا میں کا باؤجو سے انہیں کہوں نے کہوں تو بچہ بسار کر دیں میں دکان کے بھوڑیاں تھی ان کے ساتھ رہے تھے تیرگ رہا باؤ کر رہا ہے رونا شروع کر دیا اور جو وہ بیٹھتے تھے وہ ایٹھے چاندر اکھی تھی یہ اوپر پھول دائی ہوئی تھی اس نے یہاں پر ایک ساتھ او باؤ ہوتے تھے جو باؤ میں وہ پہتے تھے ان کا بیٹھا تھا وہ آگیا اگر بچی کو جلانے کے لئے اور ان کی طرب پر جانے کے لئے ان کی طرب پر جانے کے لئے تو وہ نے سینھ پوچھا کہ مانو کون ہے وہ نے ملا بت نہیں کہتا ہے میں بھا ہوں بھا ہوں پھر ان نے میرے ساتھ بات کی وہ بھی تھا مجاب سے لیکن ارسال دراب سے وہ اس سے تھی وہ سینجی نہیں جانے تو میں نے ان کو بتھایا وہ مجھے کہتا ہے کہ چلو میں پھر ان کی طرب پر جانے کے لئے چلو جانے جانے ہوں اور چھوٹی چھوٹی پوٹن بھی ہوتا رہی تھے تو میں چلو بھا ہوں پر کافی لے بیٹھ کر روسا پھر آخر رہن ہی ہوتاں پھر آخر رہن ہی ہوتا ہوتا پھر آخر مجھے یہ ہے اور اپنے ساتھ رات پر رکھا پھر دور سے دن مجھے ایک مولا اکبال مولا مولا ان کو کہتے تھے اکبال نام تھا وہ مل گئے ان کی جو خدمتباری کہتے تھے بھائی تو پھر انہوں نے بھی مجھے ان کا بتایا کو تو ہوتو ہوتو پھر ہماری قومی ہے تو بہن بھائیوں کے نام شام یہ سارے بھائی تو ان کو بتا کر گئے ہاں تو آپ نے بتایا ہوگا تو وہ یعنی پھر ان کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ ان کے بھائی ہیں ہاں جی کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا میں ان کا بھائی ہوں میں کھاتی میں پھر وہ کہنے لگے مجھے بتا ہے کہ بھائی یوسف کو ذکر کرتے تھے کہ تمہارا بھی چھوٹے بھائی کا بھی تو یہ تمہاری بہن کا یہ نام ہے تو بڑی بہن کا یہ نام چھوٹی کا یہ نام ہے اور میں نے کہا یہی میرے کو صحیح دو آسابتری کہہ رہے پھر ان کو ان کے دو چار فوٹو پر مجھے کی تو پھر میں واپس آگیا اچھا بابا لال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو کو سکت یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ بابا جو سکت یہ پیشلی جمراج جگدری ہے نا یہ اس کو چالیس پہ ہوا ہے کوئی میں نے بتایا نا ایک مہینہ مجھے ریٹ کر دیا پتری کیا وجہ تھی جو میں آنے ہی سکتا میرے بات کرائی نہیں تھا اور میری باردہ کو خبر ہو گئی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ مت رہے وہ مجھے سکتی ہیں ہاتھوں میں نے بولا کہ اپنے بھائی کا پتہ کرو بھائی سے پہلے موبائل وغیرہ نہیں دی خاتی بار سال کیا گیا 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 ڈاکڈاکی واحد تھا وہ ذریعہ ہاتھ نہیں تھا موبائلوں کا خود ہاتھ نہیں تھا ہاتھ نہیں تھا وہ سکتا ہے ہاتھ نہیں تھا ہاتھ نہیں تھا یہ بہت لار خان جو ہیں یہ بہت لار خان ان کے بعد یہ جب وہ مثال ہوا ہے تو چھوٹا بھائی بھی نہیں تھا میں نہیں تھا تو جن لوگوں نے تفہن جانا کہتا ہے ان کی اکیز مانگ سے ان کو ہماری خوابت تھی کہ وہ کراچی نہیں ہوتے ہیں لیکن باہ یوسو نے بتایا بھی تھا جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولا ایک بار میں بولا کہ باہ یوسو آپ کارتے کر کٹ رہے تھے ان کو پتا تھا لیکن انہوں نے ہم کو اطلاع نہیں پھر میں جب باپت کیا تو یہ چھوٹے بھائی کو بتایا یہ پھر آ گیا یہاں تو اس ٹکے سے پھر تقریبا پیان میں چران میں چران میں چران میں میں جو ہے یہ ایک ساڑ جو تین میں بارا ہے یہ ایک اشر نام کا آرمین کچھی میں باہ یوسو نے شہنچاہ سکا رہے ہیں وہ زنگ رکھتے ہیں ہمارا غریب کاملیوں کا مالک کر دیا تو اس نے یہ خرچہ بچہ کیا یہاں کبھی ساں یہ کتنے سب بھائی ہو یہ جو درگاہ ہے دربار وغیرہ کمپاؤنڈ وال دیوار تھی وہ بھی بنوا لی یہ تھوڑا بہت کم کروا لیا کام کروا لیا یہ بھی تھوڑی ہمارا غریب خود بنایی تھی یہ پہلے جو تھا دربار یہ اشک کی زیادہ اس نے محنت سے یہ کھٹے مڈے سارے کرنے یہ اوپر جو ابھی سین ہے تو یہ بھی اسی خرچہ کچھا تھا پھر اس نے ایک دوست چار سال لال خان کے ساتھ مل کر بھی چار سال لال خان کے ساتھ یعنی لنگر چنگر یہ سارانہ جو خرچہ پچھا ہوتا ہے اس نے خرچہ یہ جو ہے چنان میں چون چون میں کہی ہے لال بابے کو یہ خواب میں آئے کہ چھوٹے بھائی آپ ہمارے پار آجوں جی بعد یہ کہا تھا لال بابے پہلے تھی چھوٹی تاری پہلے تھی رمی تاری لگتا ہے لال بابے کے نامتے میں چھوٹے ہوئے اس کو بھی رنگ چڑ گیا پھر ان کی ابھی تو سترہ سال ہوئے سے پولیس کے لیکن کوئی سترہ سال وہ تھے چھ سال تھے میرے خال میں خوش کے جو جنگ میں ہم کہہ دو گئے جو دونوں بھائی یہ اس پاکستان میں تو پھر جو ہے اس کے بعد جو بھائے دوہ سو کو تعدادی تھی جو بھائے آنا چاہتا تھا تو پھر یہ نہاں اس نے نام دے دیا تو اس کا نام کار دیا بھائی نہیں آنا بھائی نہیں آنا چاہتا تو پھر یہ وار سامنے پھر یہ تکھو ایک بھائی پھر نہاں تو ان کو سندھ پولیس میں کھپا لیا سندھ پولیس نے ان کی ستہ سال نوکری تھی پانچھے سال جو سال سال پہنچ کی تھی وہ بھی بیت میں شامل ہوگی اور یہ فیڈل سکیوٹی والی بھٹو باشتے وہ بھی بیت میں شامل ہوگی ان کی زبراز کے سام کی پنشن بن گئی تو پنشن ان کی بننے کے بعد یہ پھر یہاں مرا گئے یہاں پہتے سال ڈیر سال ایسے رہے پہلے پہلے جگی تھی وہ سکت جو پہلے یہ پنشن ہونے سے پہلے یہاں گئی تھی وہ سکتے جگی لگی تھی جگی میں رہتے پھر انہوں نے پنشن کا پیسہ میرا پھر انہوں نے یہ آستانہ منایا تو یہ مٹی کی دیوار اور کچھ کچھی نہیں ٹوکی یہ دیوار چادھوائی تھی ہی تو اس ٹھیکے سے کر کر پھر یہ چادھوائی تھی دیوار چھوار نہیں تھی بابا لال کی جو وفات وہ کب ہوئی سہی ان کی وفات ہوئی ہے سفارہ فبری بیس سو گیارہ میں دو ہزار گیارہ جی یعنی آٹھ سال ہو گئے ہیں ہاں جی اور تیرہ رویہ روز ہی بابا محمد یوسف کا یہ عرص مبارک سالہ وہ کون سی تاریخ پہ بابا لگتا ہے یہ پہلے تو ہوتا تھا امبھیلی جات جی انہتی نومبر کے جات پھر یہ عرص ہوتا 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 دس دن کا فرق پڑتا ہے ہاں دس دن کا حساب سے شہنشاہ کی جو رجوی آتی ہے نا ہاں اس کے حساب سے تھوڑا اس کے ساتھ آچکرایا تھا یہ عرص میں نے ختم کیا نا ہاں تو بیج میں دو دن سے دس دن کا فرق پڑتا ہے نہیں وہ تو فرق پڑ گیا ہاں آخر ہی عرص دن کا جو تھا جی ایسے تھا کہ دو دن بیج میں رہتے تھی میں شہنشاہ کے پاس جب بھی جاتا تھا نا تو مہنما بھی کر کے جاتا تھا شہنشاہ آپ بھی مگری میں دورگواب میں آئیتی اٹھتے بیٹھتے چلتے گھمتے پھر سے میرا دل خوش ہو جاتا تھا شہنشاہ راضی سے اوہ دن میرا دل خوش نہیں ہوا میں نے کہا کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو شہنشاہ نراض ہیں تو پھر اس ٹھیکے سے کر کے میں بڑا پریشان تھا بڑی دیر ترماؤ میں میں مجھتے بھی کرتا تھا لیکن دل خوش نہیں ہوا پھر میں جب باہر آیا ہے نا باہر جی رہا ہو جیدر غازی شہنشاہ کا علام اکادیمی نیچے والا سیڑھی اوپر چٹھتی ہیں بھوئے بادل کی طرح ادھر ایک ڈائری صاحب آدمی یہ تقریباً محلہ ڈائریوں کا ہے سارا اچھا وہ نیچے کھڑ ہو گئے میرا بھائی راج رہی ہے ایک سیڑھی اوپر کھڑ ہو گئے دو سریوں تو میں جو نہیں گیا نا تو دیری کہتا ہے آجی صاحب آپ کر نہیں جاؤ گئے میں کہا دیری نہیں جاؤ گا کہتا ہے کمار ہیں شین شاہ کی رجبی چھوڑ کر تو تم جا رہے اوہ میں نے کہا شین شاہ کی اجاز نہیں دے گئے پھر رجبی میں نے کر رہی پھر تو میں سے ایسے یاد ہے یہ بات ہوئی نا تو یہ شین شاہ بابی یوسف کا عورت ہے یہ رجبی سے آکا ٹکرا گئے پھر ادھر سب لوگ بیٹھے مائی پاک شہادت تھی تین جمادیستانی کو اور ان کی بھی مفات پتہ تین جمادیستانی کو تو لوگ کہنے لگے کہ یہ جو ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ارث منایا جائے گا ابھی تو تین کو کل ہوتی ہے تو مائی پاک کبیر چلو ان کے بھی دعا اور قرآن پاک خانی ہو جائے گی ان کی قرآن خانی ہو جائے گی تو اس ٹکے سے پھر یہ یکم دو تین جمادیستانی کو تو یہ ارث ہوتا ہے ہماری تائی جو بھی ہو تو اس ٹکے سے یہ پھر یوسف کا ارث کا یہ تیہ ہو گیا باقی یہ میرے بائی تھا چھوٹے لار خان اچھا سائیں یہ بابا کے جو عقیدت مندیں وہ زیادہ سے زیادہ کون سے علاقے کے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے کارچی کے ہیں جی حدیراباد کیا پھرادہ کنشونس میٹر stimulate کارچی جو زیادہ ہے میرے بائی ہم بھیivos مبارک میں آتے ہیں یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کبھی جب۔ کاتیinnerہام کوئی کوئی بڑی بڑی گاڑیاں آکے عروض مبارک میں کھڑے ہو جاتے ہیں وعragبردو کیا پہر بہت رشیل لگ جاتی ہے ہمیں تو پتہ ہے جئے کہ زیادہ لوگوں کو اتنا باہر والوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں بھائی ہے یہ ہمارا جو پروگرام میں سیونٹیاں زیارتہ یہ ہمارا کامی یہی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر جتنی بھی مزار ہیں جتنی بھی زیارتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تو ان کے بارے میں یہ میڈیا کے ذریعے ہم ان کو یہ معلومات پہنچاتے ہیں اب آپ سے گفتکو کرتے ہوئے بڑی اچھی معلومات ملی ابھی تھوڑا ٹائم بھی قلت ہے ویڈیو بھی بہت لمبی ہو چکی ہے تو اجازت لیں گے آپ سے تھوڑا سا باہر کا جو ہے نظار بھی لیں گے دلوار پنجابیوں کو کہنا چاہتے ہیں یہاں پر تو یہ پنجاب والوں کو تھوڑی یہ بیرمانی کرنی جائیے کہ جب یہ عرض کے حضر لگتے ہیں اشتیار بغیرہ تو ان کو اچھوڑا بھرپور کے سمجھے بھرپورتی کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے جی بابا یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے نا سیون دیا زیارتا یہ انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا اور خاص کر کے جو سیون کے عقیدت مند زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں پنجاب زیادہ عقیدت مند ہے سیون شریف کا میں آپ سے ایک دو آپ کا ٹائم لے تھا یہ وہ جو سوچے تھے انہوں نے بے بہا کرم سے روحوں کو دکھائی ہیں خاص کر کے ایک دفعہ ایک مائی تھی آپ کو ٹائم ہے آپ کے پاس نہیں نہیں بتائیں آپ بتائیں موسیٰم جو مائی تھی جو انہوں نے اپنی بیٹی کے دعا مانگی تھی کہ شہنشاہ میرے بیٹی کا بچہ نہیں ہے اوزاد نہیں ہے دو بیٹا تھی تو وہ مہین دو مہین کے بعد بچی کو مہین ہو گئی اور تین چار پانچ مہینے گزر گئے تو اس مائی کا جو انتقال ہو گیا پوت ہو گئی اس نے یہ یعنی جو جس کا بچہ ہونا تھا اس کی ماں گزر گئی گزر گئی لیکن اس کا بچی کو ان کی کوئی پتہ تھا کہ منت یہاں مانگی ہوئی ہے مانگی ہوئی ہے جب بچہ پیدا ہو گیا انہوں نے اپنے خواہوں سے بولا کہ میں نے میری مانگی مانگی میں نے جانا جائے تو وہ تھوڑے اس چیز کے اخیدے کے نہیں تھے جی جی انہوں نے بولا کہ تم مٹی کے دیر پر جا کر ہو گئی ہے وہ آرگی نے امیجہ صاحب تھے پھر جب یہ ان کی بیگی چھوڑی کوئی خواہ پیشہ ہو گئی ہے تو پھر وہ مانگ گئے ہونے کا چلو ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئے ہیں اب اندر پیچھے پیچھے وہ ان کے خامن ہیں وہ بچی ہے وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں شہنشاہ کا تواب کر رہی ہے تواب کر رہی ہے چیز سے جو ان کے خامن ہیں ان کا تو عقیدہ نہیں تھا وہ کوئی ان کو بھی کاری دے رہے ہیں کوئی شہنشاہ کے لیے کوئی اچھے عرفات اتمال نہیں کرتے تو پھر وہ تواب کر لیا شہنشاہ کا چکریہ دعا کیا شہنشاہ سے دعا مانگی کہ شہنشاہ اس پر جوڑا دیتے ہم کو عطا کرتے تو پھر اس کی کہتے وہ اچھے چلیں اچھا ہو گئے جی چلیں ہاں چلیں باہر آئے نا جب یہ باہر چلیں باہر آئے نا جب وہاں پر سامنے کھڑی ہو کرنا پھر اس نے شہنشاہ سے ماں کی مانگی اور اپنی دعا کری ہو رہا تو بچہ اور کے ایسا کھڑا دیکھا بچے نے چیخ رہ گئی جب چیخ رہ گئی انہیں فورا بچے کو نکھے ڈال دیا زمین پر سے ڈال دیا بچے نے دور سے چیخ رہ گئی تو وہ جب پہت ہو گئے تو بچے کو اس نے چھوڑ رہیا اور شہنشاہ سے شہنشاہ سے شہنشاہ سے شہنشاہ سے دیا بھی تھا اور لے بھی دیا میں نے اس کا جوڑا ماؤں نے آئی تھی تو یہ آپ نے پہنے جو دیا تھا وہ بھی لے لیا یہ شہنشاہ کر رہی تھی اور جب ہمارے باہر یوسف شہنشاہ سرکار کا ایک عقیدت منھ تھا انور نام تھا کھوکرا پاس تھے انہوں نے جب وہ سنا اپنے ہر مرشد کو اپنے جو پیچھا ہوتا ہے انہوں نے کہا بچے کو اٹھا ہو اور میرے پیچھے پیچھے ہو یہ باہر ہے دکان میں بیٹھے ہو تو یہاں پر لے آیا تو وہ انو کہتا ہے کہ بابا جی یہ بچی کا بیٹا تھا شہنشاہ نے عطا کیا تھا تو اب کوئی ان سے کوئی بلتی ہوئی ہے یہ کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے ابھی بچہ مر گئے ہیں یہ شکوہ کر رہی تھی تو میں نے کہا آج میں آ کے پاس جائے ہوں ہوں نے کہا ٹھیک ہے بچے کو ہمارے ہوں میں سے دے دو بچے کو دے دیا تو شہنشاہ جو ہے بابا جیسے سینے سے بچے کو لگا لیا لگا لیا تو شہنشاہ کے ساتھ سے چھوکے وہ تو وہ اللہ کے ولی سے ان کو تو پتا تھا کہ یہ کیا مسئل آیا شہنشاہ کو بھرا راضی کر لیا بابا جیسے راضی کر لیا تو پھر بابا جیسے بابا جیسے بلو بھائی بچہ مرا نہیں ہے جب بچے تو یہ بھوک ہے اس کو دودھ پھراؤ اب اس کی ماں کہتا ہے بابا جیسے بچہ تم مرگیا اور تو بھائی نہیں یہ بچہ ہمارے نہیں ہے یہ ب apert ہے اس کو دودھ پھراؤ پھر وہ کہتا ہے بابا جیسے بچہ تم مرگیا اور ہوا جیسے ب 귀여ں میں نے بولا اگر وہ نہ لگی تھی لوگ ان کو کخاف پھاؤ گیا良oint کہ تو پھ yayиях کیا ہوتا ابuelle واقعين تو کو چمت کی ایک نو брون اس کو دودھ پلاو چھا تیسے لگاو پھر اس نے لے لیا اور یہ بوریوں پر زائن تھی دکان میں آگر لمی دکان سے کونے میں دودھ پھر آیا تو بچے نے دودھ پکڑ لیا میرا بچہ زندہ ہے تو پھر لوگ اس کو اٹھا پھو جب وہ اٹھا کٹھی بچی تو پھر بھائی اوسف کا شکریہ دا کیا اور آئین اللہ کے لئے بھی اپنے پر نظر کرنے کی بوری تو وہ ان کا خوان جو تھا وہ کہتے ہیں اچھا بابا جی ہم پھر بھی آ کے پاس آیا کریں گے بابا جو تو مستوات سے کہت تیری ماں کی چھوٹ اور تمہاری ماں کی ایسی تمہاری ماں کی ایسی اور دی کر سلا تو نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا تو جو پھر ملگا تھا اس کو بول کر کہتے ہیں ملنا ایک خبیص کو پکڑ کر بادو سے باہر لکھا لیں یہ ایسا خبیص ہے اس کا عقیدہ نہیں ہے تو کوئی باہر نہیں ہے یہ شہنشاہ کو بھی بکتا ہے اور بچی کو بکتا ہے وہ اندر سے جھانک لی ہیں بابا نے جھانک لی ہیں تو اس ٹھیکے سے یہ شہنشاہ یہ یہاں پر بیٹھ لے سارے باجی اوسف تو سب سے سرگات ہیں ایک آدمی نے بولا کہ باہر جی آپ ہم کو کرم شہنشاہ سے ملا سکتے ہیں میرے بولا ملا سکتا ہوں تو مجھے ملا سکتا ہوں اچھا ٹھیک کار بارہ بجے بجے جو ہے وہ کھڑا تھا ایک سفید پوش سفید یہ بھونے ہیں سفید داری ہے سفید سار کے باہر ہیں نورانی چہر ہے آئے گوڑے پاس ہوں بیٹھے کیا ٹائم ہو ہے باہر جی بارہ بجے اچھا اچھا ٹھیک ہے اس سلام آلے چلے گے اس کو خیال ہی نہیں ہے تو بارہ بجے کا ٹائم سے شہنشاہ سے ملے جب رات کو آئے تو باہر جی اس کے در ملے باہر جی انہوں نے کہا تجھے ملے ہیں تو وہ کھڑا تھا تو ایک بدورک آئے ہیں گوڑے پاس ہوا سے تم سے ٹائم پوچھا تھا پوچھا تو کیا ٹائم ہوتا بارہ تو تم میں میں نے کیا بارہ بجے ملے اور دوسرا کہتا ہے نہیں باہر جی اب میں مجھے آپ ملے تو میں اچھا ٹھیک کر تو میں گیارہ بجے ملے گے اب دوسرا کہتا ہے دوسرا کہتا ہے کیا ٹائم ہوتا ہے گیارہ بجے باہر جی ملے بھائی کار گیارہ بجے جو تمہیں سوال ملے یہ موجزات ہیں جو درگاہوں والے بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے جو فیض پایا ہے کلندر بابا سے بابا بڑی مہربانی تھوڑی ویڈیو زیادہ ہو گئی ہے میں تھوڑا سا باہر کا تھوڑا نظرہ لے لوں پھر آپ سے اجازت مانگیں کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے یہ سو گیا ہے یہاں پر دعا کرنا بابا تھوڑا سمیں بس آپ کی دعا کلندر بابا کی آپ کی چاہیئے ساہین نظرین یہ ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں یہ آپ کو مین سڑک دکھا دوں یہ دیکھیں گاڑیاں جا رہی ہیں یہ بائی پاس سیون شریف کا ہے یہ ادھر مقام ہے یہ قبرستان ہے یہ تقریبا سارا جو علاقہ ہے یہ خوصہ محلہ کا جو آخر میں اینڈ ہے یہ بائی پاس کے ساتھ یہ تقریبا قبرستان کا علاقہ ہوتا ہے یہ یہاں پر تقریبا ساری قبریں ہوتی ہیں تو یہ پرارہ محلہ بھی کہا جاتا ہے چھٹو عمرانی کا محلہ بھی کہا جاتا ہے تو اسی دعا کے ساتھ آپ کا شکر گدر رہوں گا میرا چینل ہے کبھی بھی آپ یوٹیوب پہ سیونت یا زیارتہ لگائیں ٹائپ کریں تو اس میں میرا نام آ جائے گا ادریس لاشاری تو ان کو کھولیں گے آپ کو سیونت کی زیارتہ جو بھی سیونت میں ہیں یہ تقریبا آپ کو ملیں گی جو بھی ہمارا حال ہے جو میرے علم کے حساب سے جتنا جتنا میں جانتا ہوں یہاں کے جو وغیرہ ہیں زیارتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا آپ کی خدمت میں پیش پیش رہوں گا یہ بھولنا نہیں کہ یوٹیوب میں جا کے سیونت یا زیارتہ لکھنا ہے اس میں سیونت یا زیارتہ لکھیں گے تو ہر کسی ولی کا اللہ کے جو بزرگ ہیں دیندار ہیں وہ جو درگائیں وہ جو مقامات ہیں بڑے مشہور مشہور وہ آپ کو آ جائیں گے یہ آ جائے گا پھر اس میں کبھی کبھا میرا نام بھی آ جائے گا ادریس لاشاری تو اس کو آپ کھولیں گے تو ان میں بہت ساری ویڈیوز ملیں گی آپ کو سیونت کے بارے میں سیون میں کتنی زیارتیں ہیں کتنے مقامات ہیں جو گھومنے کے قابل ہیں دیکھنے کے قابل ہیں تو اسی حساب سے ابھی آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ خداحافظ بڑی مہربانی